ایران کے نائب صدر برائے سٹریٹیجیک امور جواز زریف نے اپنی تقرری کے محض دس دن بعد ہی استیفہ دے دیا عالمی خبر اسائے دارے کے مطابق ایران کے سابق وزیر خارجہ اور موجودہ نائب صدر محمد جواز زریف نے مائیکرو بلوگنگ ویب سائٹ ایکس پر اپنے مصطفی ہونے کا اعلان کیا جواز زریف نے مصطفی ہونے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں شرمندہ ہوں کہ کابینہ میں خواتین نوجوانوں اور نسلی گروہوں کی نمائندگی کو یقینی بنانے کا اپنا وعدہ نہ نبا سکا مصطفی نائب صدر جواز زریف نے کابینہ کے انتخاب میں اپنی ناکامی کو تسلیم کرتے ہوئے بتایا کہ امیدواروں کے چناؤں میں محذب طریقے لاغو نہیں کرا سکا اور وہ نتائج حاصل نہیں کر سکا جس کا میں نے وعدہ کیا تھا جواز زریف نے استیفہ کی وجوہات میں اپنی اس پریشانی کا بھی اظہار کیا کہ نائب صدر کے طور پر اپنی تقروری کے بعد انہیں شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ان کے بچوں کے پاس امریکی شہریت ہے ایرانی صدر ڈاکٹر مسود پس شکیان کو دیے گئے پیغام میں جواز زریف نے کہا کہ میرا استیفہ افسوس مایوسی یا حقیقت پسندی کی مخالفت کی علامت نہیں بلکہ اس کا مطلب سٹریٹیجی کمور کے لیے نائب صدر کے طور پر میری افادیت پر شک کرنا ہے اپنے مستقبل کے حوالے سے جواز زریف نے بتایا کہ وہ اپنے پیشے یعنی تعلیمی میدان میں واپس آئیں گے اور ایران میں ملکی سیاست پر کم توجہ دیں گے یاد رہے کہ گزشتہ روز ہی اسلاح پسند ایران کے صدر نے نئی مجووزہ انیس رکنی کابینہ کے ناموں کے فہرست منظوری کے لیے پارلیمنٹ بھیجی ہے جس میں صرف ایک خاتون رکن کو شامل کیا گیا ہے کابینہ کی اس فہرست میں قدامت پسند سابق صدر ابراہیم رئیسی کی کابینہ کے ارکان بھی شامل ہیں جس پر اسلاح پسندوں نے شدید تنقید بھی کی ہے اور اب جواز زریف کا استیفہ بھی اسی کی کڑی ہے